پیٹرول کی قیمت میں تیرہ روپے پچپن پیسے فی لیٹر اضافے نے عوام کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی نے جینا مشکل کر رکھا ہے مزید جان لیتے ہیں گراجے سے سلمان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان بتائے گا عوام کا کیا کہنا ہے جی دیکھئے نیکرہ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں تیرہ روپے پچپن پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے وجہ سے پہلے ہی سے جو مہنگائی کے ہاتھوں پریشان عوام ہیں ان کو مزید مشکلات میں ڈال دیا گیا ہے یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر کیا کہیں گے سر برداشت کریں گے سبر کریں گے اور کیا کہہ سکتا ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے خاموشی سے پیٹرول دلواتے رہیں گے ان کو کیا فرق بڑھتا ہے جیپ سے تو ہماری جا رہا ہے نا ان کی تو عیاشی نہیں ختم ہوگی اور جہاں اسلام میں جہاں اسلامی نظام کہلاتا ہے ملوکر وہاں پر جب انصافی نہ ہو اس سے آگے اور کیا زورت اس سے بعد آگے ختم ہی ہو جاتی ہے یقیناً عوام کا یہی کہنا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد اگر پیٹرول کم کیا جاتا ہے تو جو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ چکی ہوتی ہیں ان میں کوئی کمی نہیں کیا جاتی ٹرانسپورٹ کے قرائوں میں وہی اضافہ رہتا ہے جس کے وجہ سے جو عوام ہیں وہ مجید مشکلات سے دو چار ہویا دے خاص طور پر مزدور پیشہ افراد کا جینہ محال ہویا آتا ہے جی